آٹھ فروری کو الیکشن تاریخ کا اینال خاضی فائد عصا نے کمال کر دیا کیا پی ٹی آئی والے بھی مان جائیں گے کیا عمران اور نوہ شریف الیکشن میں لڑیں گے یا علیہ کمیشن بیگن تو ڈبل نہیں ہے خاضی فائد عصا کس سے راضی ہو گئے کیا پی ٹی آئی کو باہر کرنے کا پلان تیار تو نہیں کیا گیا اور اگلے بات جو کہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے الیکشن میں پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہاتھ پیپل پارٹی کے صدر نے اعلان کر دیا ہے بلاول بیٹو کا مطالق آپ کو بتاتے ہیں آپ سب کو الیکشن کا چاند مبارک کو بلاول بیٹو کا کہنا ہے ہر سیاسی جماعت کو لیولن پلنگ پل ملنی چاہیے بہتر ہوتا الیکشن کے لئے سپریم کورٹ کو مداخلت نہ کرنا پڑتی موسم بیٹی کے عورت تاریخ بھی آگئی ہیں آٹھ فروری کو الیکشن ضرور ہونی چاہیے بلاول بیٹو کی میڈیا سے گفتگو یہ تا بلاول بیٹو کا موقف تو اگر ان کا گہرا پی ٹی آئی والوں کا تنگ بھی کیا جائے تو کیا پھر عمران خان کا پلین کیا ہوگا وہ میں آپ کو بجاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک دو یا تین ویڈیوز دکھا ہوں جو کہ ناظرین بڑے سوالات کو جنم دے رہی ہوتی ہیں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو آگا کروں کہ جب پی ٹی ایم والوں سے یعنی مولانا فضل رحمان اور شیبہ شریف اور بلاول بیٹو اور دیگر وغیرے سے پوچھا گیا الیکشن کے بارے میں کہ الیکشن کی نوٹفیکشن ہے وہ کون جاری کر سکتے ہیں صدر عارف علوی یا وہ الیکشن کمیشنر جو سکندر راجہ ہے وہ جاری کر سکتے ہیں تو ان کا کیا ہے نہیں کہنا تھا میں آپ کو الگ الگ سنواتا ہوں آئیے جب پوچھا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے حامد میر ایک سینئر صحافی نے کہ آپ بتائیے اگر صدر عارف علوی الیکشن کی اجازت دے دیں گے تو آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا یہ الیکشن کے خلاف ورزی ہے کبھی بھی نہیں ہوگے کیونکہ یہ اجازت ہے انٹفیکشن جو سب سے پہلے سکندر راجہ ہی کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلاول بیٹو اور سب سے جب پوچھا گیا یہ نوٹفیکشن کون جاری کرے گا دیٹ کا اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن ہی دیٹ اعلان کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویس کریں گے اگلی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ شباز شریف صاحب کی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کے جو ڈیٹے ہو کون متعین کراتا ہے تو انہوں نے بھی ایکزیکٹلی یہی جواب دیا یہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس محاملہ آیا انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور قوم کو بتایا اصل بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اڈر دیا سکنڈر راجہ یعنی الیکشن کمیشن کے صدر کو کہ آپ کو جانا ہوگا صدر عارف الوی سے مل کے ان سے پوچھنا ہوگا ڈیٹ متعین کرنی ہوگا یعنی آپ کو جانا ہوگا صدر عارف الوی کے پاس جبکہ ان سب کو کہنا یہ ہے کہ یہ آرڈر اور یہ اجازت ہوگا سکنڈر راجہ کے پاس سکنڈر راجہ نے جاتے ہوئے خط لکھ رہلا کہ مجھے بیجا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ میں عارف الوی سے ملوں صدر عارف الوی سے پوچھو کہ الیکشن کے جو ڈیٹے ہو کب تک متعین کرانا ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ گیارہ فروری کو کرانی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے ایٹ فروری کو اب ناظرین میں آپ کو اگلا پران اور بتاتا ہوں آپ کو عمران خان کا کہ کیا پلین ہو سکتا ہے ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کس طرح گرون ریالٹی ہے عمران خان کے پارٹی پر پابندیاں ہیں اور ان کو الیکشن میں ان کو الیکشن میں لڑنے نہیں دیا جا رہا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے فیل ہاتھ ان کی طرف سے تو فیلال جو بڑے ایکٹیو ہے شرفظل مروت صاحب جو کہ پہلے جج رہ چکے تھے ابھی آج کل بڑے ہائیسٹ وکیل ہے وہ کیسز بھی لڑ رہے ہیں اور وہ امید دلا رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا اور میرے امید یہی ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ لیں گے لڑے اس لئے لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر سائفر مل بھی جائے تو عمران خان کی جو سارے کیسز ہیں وہ معاف ہے اس حال میں جو اس ٹیم میں جو عمران خان کی کیسز معاف ہے لیکن اس کے باوجود بددیانی اور زیادتی کے وجہ سے ان کو رکا گیا ہے اب اصل بات ہے ناظرین کہ عمران خان کا جو اپلان ہے تیار کرنے کا انہوں کو اپنے بندوں کو انہوں نے یہ بتایا ہے شرفظل مروت کے ذریعے سب لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے جو ایک گرانڈ ریالٹی بنانی ہے کس طرح کی کیا آپ کو کیکے اور پنجاب میں ایکشن کی تیاریاں شروع کرانی ہیں روز بھروز ریلیاں اور جلوس بغیر نکالنے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کی کارکن ایکٹیو ہو جائے اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ پی ٹی آئی اب بھی زندہ ہے تو ناظرین اسی یہ ہوگا کہ سب کو پتا چل جائے کہ ابھی پی ٹی آئی شامل ہو کے تھے آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا اور سب کو بتانا پڑے کہ ہم ایکٹیو ہے ہمیں الیکشن لڑنی ہوگی پتہ کیوں جب آپ سوالات کئی جنم دے رہے کہ وہ الیکشن کے دن جو داندلی کی جائے گی تب بھی داندلی نہیں کی جائے گی کیوں نہیں کی جائے گی کیونکہ جب انہوں نے دو سے تین مہینے پہلے الیکشن کے لئے تیاری کی ہوگی وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوں گے اور جو اندر جو بیٹیں گے ان کو بھی سب سے زیادہ پتا ہوگا گرانڈ ریالٹی کا اور داندلی کرنے کا ظاہر یہ بات ہے پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو کچھ بھی جو ہوتے وہ پوسٹ ہو جاتے اور پکڑے جاتے جو بھی کچھ کرنا ہوتے کسی نے تو یہ تی ناظرین آج کی خبر رومی دیں انشاءاللہ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے فیس بک پیچ کو پالو کریں اور یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تت تک لے اللہ حافظ